انہوں نے کہا جی بھارت کے میڈیا میں یہ بات بہت اچھا لی جا رہی ہے جبکہ پوری دنیا کے لیڈرز بھی تالبان سے مل رہے ہیں ایون سی آئی اے کے ہیڈ نیمی تالبان سے ملاقات کی آپ پاکستان کے انٹیئر منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ کو اور اس سچویشن سر ویلکم سر یہ بتائیے کہ پاکستان کے انٹیئر منسٹر شیغ رشید نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں دردیون کے شبد ہے انہوں نے کہا جی بھارت کے میڈیا میں یہ بات بہت اچھا لی جا رہی ہے جبکہ پوری دنیا کے لیڈرز بھی تالبان سے مل رہے ہیں ایون سی آئی اے کے ہیڈ نیمی تالبان سے ملاقات کی آپ پاکستان کے انٹیئر منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ کو اور اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات تو بہت بہت دھنے بات طائر صاحب آپ نے بلائے مجھے طائر صاحب یہ شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے ایک تو غیر سنجیدہ قسم کار بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی سیوہ کرنا چاہے پاکستان کی خدمت کرنا چاہے شیخ رشید تھوڑا کم بولنے سر یہ بولتے ہیں پاکستان پھنچ جاتا ہے پھر انہی کو پروگلم ہوتی ہے دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تالبان نے ہم سے مدد مانگی ہے ہم سے پیسے مانگی ہے ہم سے انویسمنٹ مانگی ہے پاکستان سسلے نہیں مانگی کیونکہ پاکستان کے پاس ہے نہیں تو بھارت کے پیٹ میں درد کیوں ہوگا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے نا سر کی بھارتی میڈیا جو بولے بھارتی میڈیا میں بتا رہا ہوں پاکستانیوں کو یہ پنشیر کے معاملے پر بھی جب ہم آئیں گے میں دوبارہ یہی پوائنٹ ریپیٹ کروں گا آپ کے اجازت ہو تو پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ جو بھارتی میڈیا ڈسکس کرتا ہے وہ بھارت کے سرکار کی پولیسی ہے کیونکہ پاکستان میں ایسی ہی ہوتا ہے سر پاکستان میں وہ کالی ویگو نیچے کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ آئی ایس آئی کی گاڑیاں نیچے کھڑی ہو جاتی ہیں پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں جنلسٹ کو مار دیتے ہیں پاکستان میں میڈیا جو ہے زیادہ تر 99% جو میڈیا ہے میں 100% کی بات نہیں کہتا کچھ ہیں لوگ independent جو thinking رکھتے ہیں 99% میڈیا یہ ایسا میڈیا ہے سر جو کی اپنے ڈیریکشنز ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر سے لیتا ہے یہ اپنے ڈیریکشنز ڈی آئی ایس آئی سے لیتا ہے پاکستانی آرمی سے لیتا ہے پیمرہ کے تھرون کی باہیں مروڑ دی جاتی ہیں اور ان کے موہ سے چیخیں نکل جاتی ہیں یہ فوج کے خلاف یہ عمران خان کو روز گالی دے دیں سریعے روز دن رات گالی دیں یہ آرمی پاکستانی آرمی کے خلاف کوئی کچھ کہے نہیں سکتا مطلب this is something that is understood یہ understood ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا کیونکہ جیسا انسان خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے سر تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ بھی جیسے یہ لوگ پاکستان کا میڈیا جیسے پاکستانی فوج کے تلوے چاٹتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا بھارت سرکار کی تلوے چاٹتا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے میڈیا اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور مختلف چینلز اپنی رائے رکھتے ہیں سر یہاں پہ اور اپنی رائے بڑی بیواکی سے سامنے پیش کرتے ہیں سب لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ پاکستان کو confusion ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت کا میڈیا جو بول رہا ہے وہ بھارت کی policy ہے نہیں اگر آپ کو بھارت کی policy دیکھنی ہے تو ہمارے ایکسٹرنل افیز کی ویب سائٹ پہ جاہی ہے یا جو ہمارے ایکسٹرنل افیز منسٹر کا یا ان کے کسی کسی سپوکس پرسن کا جو بیان ہے that is our official policy میڈیا کا جو میں چاہے بولیں سر یہ ہماری میڈیا دیکھیں our میڈیا is very very focused ٹھیک ہے پہلے کسان آندولن cover کر رہے تھے یہ لوگ ٹھیک ہے اس کے پہلے سوشاند سنگھ راجپوت کا case ہوا تھا ابھی تالیبان ہو گئے ان کو لگتا ہے بھارت کے پیٹ میں دھرت ہے بھارت کو کیا فرق پڑ رہا ہے سر کل کوئی اور خبر آ جائے گی افغانستان کا کوئی discussion بھی نہیں کرے گا آپ نے تو دیکھا ہی انڈین میڈیا سر یہ پاکستانی ہیں جو ہر چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں you know they take everything to heart یہ بڑا سگا بھائی ہے ایسا ہمارا کوئی سگا بھائی ہے نہیں اچھا ایک اور بڑی interesting چیز بتاؤں صرف پاکستان نے کیا کر رہے پاکستانی میڈیا نے یہ پتہ نہیں شاید یہ سوچتے بھی ایسے ہی ہوں گے مطلب میں ان کی گلتی نہیں مانتا ہو سکتا ہے mindset ایسا ہے ان لوگوں کا یا کچھ issue ہے ان کے ساتھ دماغی کچھ balance خراب ہے جب تالیبان کابل پہ خابض ہو گیا تو پاکستانیوں نے بولا ایسے جشن منایا جیسے کی ان کی خود کی جیت ہو گئی ہے right as if it is every پاکستانی's personal victory جیسے ان کی فتہ ہو گئی right اب پنشیر کے اندر اگر تالیبان گھوز گئے تو وہ ایسے بول رہے ہیں جیسے کی بھارت کی ہار ہو گئی اس میں بھارت کہاں سے آ گیا ہے بھارت کہاں سے آ گیا ہے ہمارا کوئی سگا نہیں ہے سر ہمارا کوئی بھی سگا نہیں ہے بھارت کو جہاں سے فائدہ ہوگا بھارت کیلئے جہاں سے فائدہ ہوگا right ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ ہمارا جو چیف آف روا ہے وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھیں ان کے ساتھ we don't do all that nonsense یہ سب یہ nonsense میں اس طریقے سے نہیں کہہ رہا کسی کے مذہبی معاملے میں پر یہ زبردستی کر رہا ہے اس لیے میں نونسنس کہہ رہا ہوں اس کو جنرل فیض کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ اور اپنی فوٹو سائٹ سے کھچوا کے اگر ISI کا چیف چاہے کہ کوئی فوٹو نہ کچھے کوئی فوٹو نہیں کچھ سکتا یہ فوٹو کھیچی گئی تھی اس لیے میں نونسنس کہہ رہا ہوں وہ جو نماز والی فوٹو ہے نا بڑی خیمس یہ کھیچی گئی تھی اور end time پہ اس کو ریلیس کرا گیا تھا for maximum benefit اس لیے میں اس کو نونسنس کہہ رہا ہوں تو کہنے کی بات یہ سب کی مطلب یہ you see it is their mistake کہ Taliban کی جیت تو پاکستان کی جیت ہو گئی اور northern alliance اگر by the way آر گیا تو بھارت بھارت کا کیا اگر کل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ Taliban سے ہم ہم سو روپے ڈالیں گے اور ہمیں دو سو روپے ملیں گے ہم Taliban کو پیسے دے دیں گے we are totally focused on business سر ہم دندے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے سر ہم لوگ دندے والے لوگ ہیں ہم لوگ benefit دیکھتے ہمارے دیش کا کہاں پہ benefit ہوگا right and it is limited to that بھارتی میڈیا جو بولے بولے سر بھارتی میڈیا کا کیا لینے دنا ہے گورنمنٹ کی پولیسی سے گورنمنٹ کی پولیسی سے اچھا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے چائنہ میں بھی ایسا ہوتا ہے global times کو دیکھیں na global times وہی بولے گا جو سرکاری موقف ہوگا پاکستان میں بھی 99% of the media houses وہی بولیں گے جو سرکاری یا فوج کا موقف ہوگا ان کے خلاف بہت کم لوگ rare لوگ جاتے ہیں دیکھیں اب انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں انڈین آرمی سے لوگ سوال پوچھتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے پوچھا ہے میڈیا houses نے کہ سر آپ بتائیے surgical strike کی proof بتائیے بالا کوٹ میں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بالا کوٹ میں ایسٹریک کریں آپ پروف دکھائیے آپ پاکستان میں سوچ سکتے ہیں پاکستان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سرینڈر کر دیا 1971-16 دسمبر کو آپ کو یہ بولنا پڑے گا ساجشتی آپ کو بیچ میں ایڈ کرنا پڑے گا کہ ہندو کی ساجشتی یہودی کی ساجشتی پانچ ساجشیں کوالیفائر کرنا پڑے گا بات انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں ہمارا کلچر الگ ہے ہم وہ پہ جو بھی بول دیتے ہیں آپ یہ فریڈم ہے پاکستان میں نہیں ہو رہایا نہ جنر فیض حمید کے دورہ پر کوئی کومنٹری ہے نہ پنچیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات چیت ہے نہ افانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بات چیت ہے بلکہ وہ بھی دنیا کی طرح واش این ویٹ پہ ہی بلیو کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی سرکار بنتی ہے پھر ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ طالبان بھارت سے تو مدد مانگ رہے ہیں اس لیے کہ بھارت اس پوزیشن میں ہے مدد کر سکے اب وہاں پہ ٹرانزیشن گورنمنٹ بن گئی ہے اور یہی گورنمنٹ انیس بیچ کے فرق کے ساتھ آگے بھی چلے گی اس پہ آپ کیا کومنٹری کرے گے دیکھیں سر جنرل فیض گئے تھے وہاں پہ سرکار بنانے کے لیے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فائدے کی سرکار بنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید کسی اور ملک کے سرکار بنتی تو اتنا ڈراما نہیں ہوتا پر سرکار بن کے کیا ہوگا سر آج سرکار ان کی بن گئی اب کل کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج کی رات ختم ہو جائے گی اگر آج بن گیا کل بن گیا پرسوں بن گیا جب بھی ان کی سرکار بن گئی یہ رات ختم ہو جائے گی اگلے دن کیا ہوگا اگلے دن سچائی کیا سچائی یہ نہیں ہے کہ کون ان کا پرائی منسٹر بنا کون ان کا ریپٹی پرائی منسٹر بنا یہ سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل جو کابل میں لوگ ہیں حیرت میں لوگ ہیں ان کو تنکھائیں نہیں ملی ہیں اگست کی تنکھائیں ستمبر میں وہ لوگ سڑک پہ آ رہے ہیں سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے کہ نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے سچائی یہ ہے کہ بلب میں بجلی نہیں آ رہی سر سچائی یہ ہے کہ ایٹی ایم میں پیسہ نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف افغانستان میں پیسہ نہیں ہے اور فیض حمید اپنی مزار بنوالے اپنی کابل میں پیسہ نہیں آنے والا وہ بولے کہ مجھے تفنگردو کابل میں پیسہ نہیں آنے والا پیسہ تو پیسے سے آتا ہے سر پیسہ تو پیسے سے آتا ہے جب پیسہ آئے گا تب آئے گا اب دیکھتے ہیں چین ہم تو چاہتے ہیں کہ چین جو افغانستان میں جائے گا اس کے ہاتھ جلیں گے اب چائنہ کتنے اپنے ہاتھ جلانا چاہتا ہے پاکستانی آرمی وہ تو مرسنریز ہیں ان کو چائنہ پیسہ دے دے گا ان کو تھوڑا سے یہ کر دے گا تو وہ اپنی فوجیں گھسا دیں گے پیسے کے لیے پہلے بھی گھساتے ہیں سر پرویز مشرف کی کتاب ہے آن ریکارڈ اس نے تو پاکستانی بیچ رکھے ہیں سر چار ہزار پاکستانیوں کو کباب والے کو پھل والے کو کارپٹ والے کو دکان والے کو بیچ دیا تھا امریکنز کو جھوڑ بولکے کہ الکائدہ کا ہے تو ہزار دو ہزار دس ہزار ڈالر اس کی جیم میں ڈالی ہے تو یہ سب کرتے آئ تو کہنے کی بات یہ پاکستان بھیج دے گا اپنی فوجیں اگر چائنہ بولے گا تو لیکن فیکٹ آف دو میٹر ہے کہ دیش چلانے کے لیے پیسہ چاہیے سب سے بڑی بات وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور دوسری بڑی بات سر دوسری بڑی بات تالیبان کے جو فیکشنز ناکھوش ہیں ان کا کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات جنرل حمید ہویا ہے وہاں پر فیض حمید ہویا ہے سب کچھ کرا سرکار بن گئی اور ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد بھی واپس ابھی تک آگئے ہوں راول پنڈی واپس آگئے ہوں تو کیا ہوگا ہوگا کیا اس کے بعد سرکار کیسے چلے گی یہ بتا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور جو تالیبان کے فیکشنز ہیں جو ناکھوش ہیں ان کا کیا دیکھئے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ایک پرسیپشن بھی ہے کہ جنرل فیض حمید گئے اور وہاں کی جو اس وقت کی ٹرانزیشن گارمنٹ ہے اس کے اب نام سامنے آئے شاید سرکار بنانے میں انہوں نے کوئی ناکہ سجیشنز دی ہوں گی لیکن آن دا آدھر ہینڈ جس دن وہ گئے ہیں ہوتل میں لنڈسی ایک جنرلسٹ ہیں جنہوں نے ان کو سپاٹ کیا چینل فور کی انہوں نے جب ایک کوئیسٹن پوچھا تو اس پہ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور ان کے پیچھے جو ہرکارے کھڑے تھے وہ کہنے لگے جی پیس 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 کیلی آئے ہیں جنرل فیض حمید تو اس سینریو کو وہ جو ایک فنی سا سین تھا آپ اس پہ کیا کومنٹری کریں گے کوئی کومنٹری نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جنرل فیض کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے کہنے کے لیے سر وہاں پہ شاہ محمود قریشی جو ان کے ایک سینل فیض منسٹر ہیں اگر وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں جنرل فیض حمید کی جگہ وہ بھی ایسی گل بل کر کے آتے ہیں اگر وہاں پہ عمران خان ہوتے ہیں آپ ان کے انٹرویوز دیکھئے سر ان کے انٹرویوز آپ موید یوسف کے انٹرویوز دیکھیں ان کا کوئی بھی ایسا انٹرویو ہے جو کہ ویل ریسیوڈ ہے ان کے سارے انٹرویوز کونٹریورشل ہیں سارے انٹرویوز کونٹریورشل ہیں جبکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی ملک کے آپ فورن منسٹر سے یہ پوچھیں کہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا کہ وہ شہید ہوا اور وہ کہے نو کمنٹس وہ کہے نو کمنٹس تو پھر آپ سمجھ لیجیے وہ ملک کتنے بڑے کنفیوجن کا شکار ہے اور وہ دنیا کی جو سمت سے یا دنیا جس ڈائریکشن میں چل رہی ہے سر اس ڈائریکشن سے وہ ملک کتنا الگ چل رہا ہے کتنا مختلف چل رہا ہے یہ ایک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرینہ ہٹل میں گئے اور وہاں پہ دیکھیں نا اینڈ میں اس نے پوچھا وہ لینڈزی جو تھی لیڈی اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا تو اس نے بولا ایک اڑی اڑی بات کر دی جنرل صاحب نے ایشو یہ ہے کیا ہو رہا ہے ایشو نہیں ہے جو اس جنرلس نے پوچھا کیا ہوگا یہ ایشو ہے اب ہوگا کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سرکار بن گئی مبارک ہو بہت بہت بدھائیاں اب نیکس ٹیپ کیونکہ لوگ سڑکوں پہ صرف اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان کو طالبان سے آزادی چیئے وہ کہہ رہے ہیں صاحب درما کھانا نہیں ہے کھانا لاؤ پاکستان تو کھانا دے گا نہیں کھانا کھانا سے آئے گا اور جب بھگمری بڑے گی جب پورے افغانستان میں کیونکہ لوگوں کے پیسے لک ہو گئے نا سر لوگوں کے پیسے لک ہو گئے جن کے پاس تھے ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہے کرنسی کا پرائس اتنا گر گیا ہے کہ ڈالر ٹو جو افغان کرنسی ہے وہ بالکل نہ کے برابر زمین چھو رہی ہے افغانستان اتنے کروڑوں لوگوں کے پیٹ کیسے طالبان ماف کیجے گا اتنے کروڑوں لوگوں کے پیٹ کیسے پا لے گا تو یہ سچائی ہے یہ ڈیل کرنا ہے سرکار بن گئی سرکار بن گئی چلو بن گئی سرکار اب کیا کرنا یہ بات ہو سرکار بن گئی that is history now what next